پشم بنگال میں چوتیس سالوں کے وام مورچہ کے ساشن کے دوران ممتہ بنرجی نے لیفٹ کو کڑی چنوٹی دی اور سال دوہزار گیارہ میں لیفٹ کا ساشن ختم کر مکی منتری کی کرسی پر آسین ہوئی لگ بگ تیرہ سالوں کے ساشن میں ممتہ بنرجی کو لوگ سبہ چناؤں دوہزار انیس میں بی جے پی کی کڑی چنوٹی ملی لیکن سال دوہزار اکیس کے ویدان سبہ چناؤں میں پھر سے تیسری بار راجع کی مکہ منتری بن کر ممتہ بنرجی نے ستہ میں زوردار واپسی کی لڑاکو نیتا اور آندولن سے نکلی نیتا کے روپ میں ممتہ بنرجی کی پہچار ایسی رہی ہے کہ وہ اپنے ویرودھیوں کے آگے بھی کبھی نہیں جھکیں لیکن وہی ممتہ بنرجی جب اچانک کہہ دیں کہ میں اسطیفہ دینے کو تیار ہوں تو حیرت ہونا لازمی ہے برشتہ چار سے لے کر ویبنگ ہٹالوں کے آروپ میں ویپکش ان سے لگتار اسطیفے کی مانگ کرتا رہا ہے لیکن کبھی ممتہ بنرجی نے ایسا نہیں کہا کہ وہ اسطیفہ دینے کو تیار ہے لیکن کولکتہ میں لیڈی ڈاکٹر کی ریپ مورڈر ماملے میں جونئر ڈاکٹروں کے آندولن نے ایسا کیا کر دیا کہ ممتہ بنرجی نے اسطیفے کی پیش ہش کر دی ممتہ بنرجی نے جب میٹنگ کی لائب سٹریمنگ کی بات نہیں مانی تو ڈاکٹروں نے بیٹھک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد ممتہ نے کہا ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھک کے لیے دو گھنٹے تک انتظار کیا ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہم نے ان سے باتچیت کے لیے کھلے دماغ سے آنے کو کہا تھا باتچیت ہونے پر ہی سمدھان ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک انہیں افسر پر میں نے باتچیت میں شامل ہونے کے لیے انتظار کیا تھا کوئی بات نہیں میں انہیں ماف کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں ہمارے پاس بیٹھک کو ریکارڈ کرنے کی پوری ویوستہ تھی پرکریہ کی پاردرشتہ اور سٹیق دستاویجی کرن کے لیے ہم سپریم کورٹ کی انمتی کے ساتھ ریکارڈنگ ساجہ کرنے کے لیے بھی تیار تھے جب ماملہ ویچارہ دھین ہو تو ہم اس طرح کے ماملے کے باریک ویوڑنوں پر چرچہ نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے پاس کاروائی کو ریکارڈ کرنے کی سوویدہ تھی میں نے تائے کیا تھا کہ ہم مرتک پیڑیتا اور سیتا رام یچوری کی یاد میں ایک پرستاو پارت کریں گے جو آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہم بھی نیای چاہتے ہیں لیکن ماملہ اب ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ سی بی آئی کے پاس ہے ہم لائیو کیلیکاس کے بارے میں بھی کھلے دماغ سے سوچتے ہیں لیکن ماملہ ویچارہ دھین ہونے کی کارن کچھ کانونی بادتائے ہیں وہ نیای لینے نہیں آئے انہیں کورسی چاہیے میں لوگوں کی خاطر ستیفہ دینے کو تیار ہوں مجھے بکھی منتری کا پد نہیں چاہیے میں چاہتی ہوں کہ دوشیوں کے خلاف مقدمہ چلایا جائے عام لوگوں کا نیای کیا جانا چاہیے 27 لوگوں کی بینہ چکتسہ کے موت ہو گئی میرا دل سبھی کے لئے رو رہا ہے ڈاکٹر کو ہم بھگوان مانتے ہیں ہم نے دو گھنٹے انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے بدوار کو بھی انتظار کیا تھا میں اسے اہنکار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہوں کئی سینئرز ڈاکٹر کشت کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں ممتہ بنرجی صدا سے ہی وپکش کو چنوٹی دیتی رہی ہے لیکن پہلی بار انہیں اتنی تگڑی چنوٹی مل رہی آسچار کی بات ہے کہ یہ چنوٹی انہیں وپکش سے نہیں بلکہ آندولنکاری ڈاکٹروں سے مل رہی کھولکتہ ریپ ماملے میں ممتہ بنرجی سرکار کے بھنشتہ چار کا پردہ فاش ہو چکا ہے وہ پوری طرح سے دباؤں میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح جوٹی بسو نے کارکال کے بیچ میں ہی بودھ دیو بھٹا چارے کو سی ایم پت کی کسی سوپ دی تھی شاید ممتہ بنرجی بھی بھتیجے یا بشیک بنرجی کو سی ایم پت یا ڈپٹی سی ایم پت سوپنے کی رن نیتی بنا رہی اس مدے پر ممتہ بنرجی نے پہلے سے ہی پارٹی نیتاؤں کو بیان نہ دینے کا نردیش دے رکھا ہے وہی پارٹی میں بغاوتی سر اٹھانے والے جواہر سرکار اور سانسد سکھندو شکھر رائے بھی بغاوت کے موڈ میں ایسے میں ممتہ بنرجی پوری طرح دباؤں میں راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ ممتہ بنرجی رن نیتی کے تحت کام کر رہی کلکتہ ریپ کے اس ماملے میں پہلے سے ہی ممتہ بنرجی کی سرکار بیک پوٹ پر ہے لگتار ان کی آلوچنا ہو رہی ہے ایسے میں ممتہ بنرجی کی سرکار اگر آندولن رتھ ڈاکٹروں کے خلاف کٹھور قدم اٹھاتی ہے تو سرکار کی اور بھی بھت پٹے گی ایسے میں ممتہ بنرجی پھوک پھوک کر قدم بڑھا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں اگلی سنوائی کے دوران ممتہ بنرجی کی سرکار سپریم کورٹ کے سامنے پوری کہانی بیان کرتے ہوئے کورٹ سے ہی ڈاکٹروں کے آندولن کو لے کر قدم اٹھانے کی فریاد کرے گی اس رن نیتی سے یہ ہوگا کہ ساپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی لہٰذا راجنیتک جانکار ممتہ بنرجی کے ستیفے کی پیشکش کو محض ایک سیاسی شیغوفہ بتا رہے ہیں